السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ کلاس سیکست ہے اور سائنس ہے ایکچولی سبجیکٹ اور ٹاپک جو ہے کمپوننٹس آف فوڈ کو ہم کنٹینو کرتے ہیں پچھلے کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم نے سٹارج کو ٹیسٹ کیا آج ہم کریں گے کہ فیٹس کو کس طرح سے ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کوئی فوڈ آئیٹم لے کے اس میں دیکھیں گے اس میں فیٹس ہے یا نہیں ہے تو بہت ہی آسان ہے یا گھر پہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ہم کوئی بھی فوڈ آئیٹم لے آسکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور اس کو ہم ایک کاکز میں ایک وائیڈ پیپر میں ریپ کرتے ہیں یعنی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے وہ کاکز جو ہے نا وہ بند کریں گے سمجھا گئی بات ایسی مثال کے طور پر اگر ہم یہ ایسا رکھیں گے یہ کوئی فوڈ آئیٹم ہے تو پھر اس کے بعد ایسا کریں گے سمجھا گئی بات ریپ کر کے اس کو ہم یہاں پہ کرش کریں گے اس طرح سے کرش کرنے کے بعد یعنی ہم اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں ایسے 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 گرینڈ کر کے تو کرش ہو جائے گا تو اس کے پیسز ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم جو یہ ہے نا ان ریپ کریں گے یہ پیپر کیا کریں گے ان ریپ کریں گے کھولیں گے اس کو ایسے کیا تھا ہم نے بند اس کو آپ کھولیں گے اگر یہاں پہ یہ تھوڑا تیل جیسا لگا ہوا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تو ہم دیکھیں گے کہ اس پھوڈ آئٹم میں کیا تھا اس میں پھیٹس تھے اگر نہیں لگا تھا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں پھیٹس تو پھر نہیں ہے تو پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ ہم کوئی پھوڈ آئٹم لائیں گے اس کو پیپر میں ریپ کر کے ایسے اس کو کرش کریں گے یا گرینڈ کریں گے تو پھر ان ریپ کریں گے کھولیں گے پھر دیکھیں گے اگر یہ پیور آئیلی ہوا ہے یہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پھوڈ آئیٹم میں پیٹس موجود تھے سمجھا گئی بات